موسیقی 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 جوٹ ہے موڈی سرکار کے اس بڑے نرنے کے ساتھ ہندوستان کے مسلمان چٹان کی طرح کھڑے ہیں پاکستان اکثر کشمیر میں مسلمانوں کے بہو سنکھک ہونے کے بنا پر اپنے دعوے کرتا ہے لیکن جمعیت اے علیمہ ہند کے سندیش سے پاکستان کو ایک بڑا الٹیمیٹم ملا ہے یہ دو ٹوک چیتاونی ہے کہ اگر کشمیر کی طرف ذرا بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا تو نتیجہ اور انجام بہت برا ہوگا کشمیر کے بارے میں یہ بلکل دو ٹوک ہے ہمارا کہ ہم اس کو کسی بھی دشمن کو استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتے کشمیر ہمارا تھا ہمارا رہے گا اور کشمیر کشمیر کو لے کر کے جو بھرانتیاں پھیلا رہے ہیں پڑوسی ملک ہم اس کو توٹل ریجیکٹ کرتے ہیں کنڈم کرتے ہیں پاکستان مسلم دیشوں کا دھیان کشمیر کی طرف کھیشنے کے لیے ہر دن نیا پروپیگنڈا کر رہا ہے لیکن کوئی اس کی باتوں کی طرف کان تک نہیں دے رہا اس سے پاکستان کی باکلاہت ہر دن بڑھتی جا رہی ہے پیوکے سے لے کر بلوچستان تک انسانیت کو کچلنے والا پاکستان کبھی مانوہ دھکار کی دعائی دیتا ہے تو کبھی کشمیر کے مسلمانوں پر اتیچار کا جھوٹ پھیلاتا ہے لیکن اب پاکستان کے بھارت ویروڈی پروپیگنڈا اور الگاوبادیوں کی طرف داری پر ہندوستان کے مسلمانوں نے سب سے بڑا حملہ بولا ہے ہم کوئی افن بٹ نہیں لگانا چاہتے ہیں ہم صاف صاف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا تھا ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا ہم بھی بھارت کا حصہ ہیں اور جہاں بھارت ہے وہیں ہم ہمارے دیش کے ساتھ جمعیت علیمائے ہند کے ستھاپنا سال 1919 میں ہوئی یہ اسلامیک ودوانوں کا سب سے بڑا سنگٹھن ہے جو ہر خاص موقع پر مسلمانوں کو ایک رہا دکھاتا ہے جمعیت علیمہ ہند کا پکش جب بھی راستری بھاونہ کی بات آئے تو دیش کو ایکتا کے سوطر میں پیرونی کی ہوتی ہے جمعیت کا پکش ہمیشہ راستری صد بھاونہ کو بنائے رکھنے کا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے جب جب ضرورت پڑی یا راسترہ ہند کا سوال آیا جمعیت علیمہ ہند نے ایک بڑی بھومی کا نبھائی آپ بھارت کے ان نیتاؤں کے سیاسی بیان نہیں بھولے ہوں گے جنہوں نے راجنیتی کے خاطر جمعیت علیمہ کشمیر پر موڈی سرکار کے سب سے بڑے فیصلے پر سوال کھڑے کیے تھے ان کی طرف سے کہی گئی باتوں کو پاکستان نے یو این تک میں جم کر بھنایا کچھ نیتاؤں نے موڈی سرکار پر کشمیر کے لوگوں کے ساتھ نائنصافی کرنے تک کیا روپ لگا دیئے یہاں تک کہہ دیا کہ جمعیت علیمہ کشمیر میں سرکار کے قدم صحیح نہیں ہے نیتاؤں نے کہا کہ وہاں پر ہم اس وقت چھوٹ دیں گے جب پاکستان اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گا ہم موڈی سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کشمیر سے کیا کرنا ہے آپ جوڑ رہے ہیں کشمیر کو پاکستان سے ارے ان کے اوپر اس کشمیر میں کے فنڈیمنٹل رائٹس لاغو نہیں ہوتے کہ رائٹ ٹو لائف نہیں ہے ان لوگوں کو ایک طرف دیش میں وہ ویسی جیسے نیتا جب موڈی سرکار پر لگاتار نشانہ سادھ رہے ہیں اسے کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں جمع کشمیر کو لے کر سرکار کے فیصلے کو پانی پی پی کر کوس رہے ہیں ٹھیک اسی وقت دیش کے سب سے بڑے مسلم رہنماؤں کے سنگٹھن جمعیت علیمہ ہند نے کشمیر پر دو ٹوک بات کہی ہے اس کا اثر دیش سے لے کر دنیا تک ہونا تائے ہے ہمارے پرانا موقف ہے اور کچھ لوگ اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں کہ ہندوستان کے عام آبادی اور مسلمان یہ گوئے کہ کوئی اور رائے رکھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے ہم نے جمعیت علماء جو سو سال کی جماعت ہے جب سے کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا اسی وقت سے ہم نے یہ تیہ کر رکھا ساف صاحب لکھتا ہے کہ ساف صاحب دلشن موجود ہے کہ ہمارا ملک کا حصہ ہے اور اس کو کسی طرح پر ہم اس کو ٹوٹنے دینا نہیں چاہیں جس وقت پاکستان نے فیک نیوز کی فیکٹری کھول کر دنیا کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھارت کے مسلمان مودی سرکار کے فیصلے سے الگ رائے رکھتے ہیں ٹھیک اسی وقت ہندوستان کے مسلمانوں نے دیش کی ایکتہ کا سب سے بڑا ٹریلر دکھایا ہے اس بات کا کھلا اعلان کر دیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ایسی پھرے بھی چالوں سے گمراہ نہیں ہوتے وہ دنیا کو سچ کا آئینہ دکھانا جانتے ہیں بات وہی میں کہہ رہا ہوں بہت سارے مدبید ہو سکتے ہیں آج جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دیش کے ساتھ ہیں ہمارا دشمن ہمارا پڑوسی ملک پاکستان صاف صاف کہوں پاکستان دنیا بھر کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے بھارت کے خلاف بھارت سے تم لڑو لڑو لیکن یہ کہ بھارت کے مسلمانوں کو اس میں ایک پارٹی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں بھارت کا مسلمان کوئی تیسری پارٹی نہیں بھارت کا مسلمان بھارتی ہے بھارت کے ساتھ ہے دراصل جمعیت علیمہ ہند نے یہ قدم بہت لمبے سوچ ویچار کے بعد اٹھایا ہے اس نے اپنی طرف سے پاکستان کو یہ دو ٹو کلٹی میٹم ایک بڑی ساجش کو ناکام بنانے کے لیے دیا ہے دراصل جمع کشمیر پر موڈی سرکار کے فیصلے کے ٹھیک بات سے پاکستان کی جماعتیں اسلامی جیسے کٹر پنتی سنگٹنوں نے بانگلہ دیش سے لے کر دوسرے دیشوں کے کٹر اسلامی سنگٹنوں کو اکسانے کی کوشش کی ہے یہی وجہ ہے کہ بانگلہ دیش جیسے پاکستان کے پیڑیت دیشوں میں بھی کشمیر کے مدے پر بھارت ویرودی پردرشن ہوئے پاکستان دنیا کے ہر منج سے اس وقت اسلامی بردر ہٹ کا راگ علاپ کر کشمیر کو لے کر جھوٹ پر جھوٹ پھیلا رہا ہے ایسے میں جمعیت علیمہ ہند کو دیش ہت میں یہ ضروری لگا کہ دیش کے مسلمانوں کے مند کی بات کو دنیا کے سامنے کھل کر رکھا جائے اپنے اس دیرینہ اور واضح موقف کا اعادہ ضروری سمجھتا ہے کہ کشمیر وطن عزیز ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے اور کشمیر میں بسنے والے سبھی لوگ ہمارے ہم وطن ہندوستانی ہیں جمعیت علماء ہند ہمیشہ متحدہ ہندوستان کی حامی رہی ہے اور ملک کی سلامتی اور وحدت اس کے نزدیک بہت اہمیت رکھتی ہے اس لیے وہ کسی بھی عالائدگی پسند تحریک کی ہرگز تائید نہیں کر سکتی نہ صرف ہندوستان بلکہ خود کشمیریوں کے لیے نقصان دے سمجھتی ہیں بھارت کے مسلمانوں کو لے کر ہائی توبہ مچا رہے پاکستان کے موہ پر یہ سب سے قرارہ تماشا ہے اس سے دنیا بھر میں صاف سندیش گیا ہے کہ کشمیر پر پاکستان کا ہر بیان سفید جھوٹ ہے اس سے دنیا کو صاف سندیش ملا ہے کہ بھارت میں الپسنکیق پوری طرح محفوظ ہیں اور ان کے سوچ باقی ملک کی سوچ سے ذرا بھی الگ نہیں یہ الگاؤ وادیوں کے جھوٹے پروپیگنڈا پر سب سے بڑا پرہار ہے پاکستان کو اب بھارت کے مسلمانوں کو لے کر جھوٹ فیلانا مہنگا پڑے گا پچھلے دنوں بھی جمعیت علیمہ اے ہند کی طرف سے کشمیر کو لے کر ہم بیان آیا تھا جمعیت نے اپنا رکھ پہلے بھی صاف کیا تھا کشمیر کے لوگوں کو اس نے بھروسہ دیا تھا ان کو اسی پر اگری کرنا ہے جو ان کے سمجھدار لوگ ہیں آپ ان کو بتائیے کہ کشمیری عوام کا یہ نقصان ہو رہا ہے اور آپ ان کے دل کو کھول کر ان سے جائے گئے کہ ہم آپ کے ہم طرح کی مدد کرنے کے لیے تھے کشمیر وہ صوبہ جہاں جمعیت علماء کی یونٹ نہیں قائم کی گئی تھی ہمارے بذرگوں کے دمانے کے انتر چونکہ وہاں جو آواز اٹھ رہی تھی وہ ملک سے علاہدگی کی آواز اٹھ رہی تھی ادھے جمعیت علماء اس جنجال کے اندر نہیں پسی جمعیت علماء ہند نے اس مددے پر موڈی سرکار کا سمرتن کر صاف کر دیا ہے کہ اسے اپنی سرکار پر پورا بھروسہ ہے دیش کے مسلمانوں کو اس بات پر کوئی سندے نہیں کہ دیش کے سرکار ہر طبقے اور ورک کے لوگوں کے حد کا خیال کر کے ہی کوئی فیصلہ لیتی ہے جمعو کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے ساتھ ہی جمعیت علماء ہند موڈی سرکار کے نرسی کے رکھ کا بھی سمرتن کر رہا ہے جمعیت کے مانے تو ان کا پکش ہے کہ اسے پورے دیش میں لاغو کیا جانا چاہیے کیونکہ ہر کسی دیش کو اپنے ناغرک کے پہچان کا ادھکار ہے جمعیت علماء ہند کے اس بیان کا مہتو اسی لئے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ جمعیت کا کہیں کوئی سیاست سے واسطہ نہیں ہے نرسی کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نرسی آئی ہے نرسی ہوئی ہے اتنا سب لمبا پروسس ہوا اگر کوئی چاہتا ہے کہ پورے ملک میں ہو جائے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں بلکہ ہم خود بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لائیے پورے ملک میں اگر لاغو ہوتی ہے اس کے لیے طریقہ ہے میں نے کہا پوری دنیا میں ہو رہا ہے ہر شد اپنے ملک کے اندر یہ کر رہے ہیں کہ کون ہمارا شہر ہی ہے متعین ہو تو اگر ہمارے ملک میں بھی ہونے لگے نیت خراب نہیں ہونے چاہیے بس نیت یہ ہونے چاہیے کسی کو پریشان کرنے کی نیت نہ ہوں یہ چند شبد نہیں ہے یہ مسلمانوں کے اگواہی کرنے والی ہندوستان کے سب سے بڑی گیر راجنتک سنسطہ کا دیش کو دیا گیا بھروسہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اتر سے دکشن تک اور پورپ سے پشم تک ہر ہندوستانی اپنے دیش کے ہت کو سب سے اوپر رکھتا ہے اور جہاں دیش کی بات آتی ہے تو چھوٹے بڑے سبھی مت بھیت کوئی مائنے نہیں رکھتے بیورا رپورٹ زی میٹیان